بسم اللہ الرحمن الرحیم سسٹم کے ساتھ آتی ہے اور اے آر فیفٹین کے پلیٹ فارم کی ایم سسٹین اور ایم فور ریفل کو کمپیٹ کرتی ہے کمپنی یہ کلیم کرتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی پائیدار ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں ویڈیو میں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اے آر فیفٹین کے پلیٹ فارم پر بنائی ہوئی سب مشین گن ہے الفا ایس ایم جی نائن جو کہ نائن ایم ایم کلیبر سے تعلق رکھتی ہے اور میڈ ان بوسنیا این ہرزگوینیا اس کا میڈ ہے یعن جس میں آپ نائن ایم ایم کی بولٹ سے استعمال کر سکتے ہیں اور نائن ایم ایم کی لیسنس پر اس کو کیری کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں میں نے میکزین اس میں لگا لی ہے تو یہ ریفل میں آپ کو دیکھاتا ہوں دوستو یہ اس سیٹ سے آپ دیکھ لیں اس پر آپ کو پکٹینی ریل بھی مل جائے گی اور اس کا جو ریئر اور فرنٹ سائٹ ہے یہ فلپ اپ سائٹ ہے جو کہ ایڈجسٹیبل ہے تو میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ اس کا ریئر سائٹ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ سائٹ جو کہ ایڈجس کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ریئر سائٹ یہ بھی ایڈجسٹیبل ہے یہ روٹیٹ ہوتی ہے یہاں سے آپ اپنے ٹارگٹ کی حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اس کا فرنٹ سائٹ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی ایڈجسٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو میں گھماتا ہوں روٹیٹ کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ٹارگٹ کی حساب سے اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس پر آپ کو پیکٹینی ریل بھی مل جائے گی جس پر آپ ہر قسم کا ریڈ ڈارٹ وغیرہ اور سکوپ وغیرہ لگا سکتے ہیں اور اس کو فل ٹیکٹیکل لک دے سکتے ہیں یہ اس کا دوسرا مگزین آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی پولیمر ہارٹ پولیمر کا مگزین ہے جس میں تیس راؤنڈ آتے ہیں نائن ایم ایم کے تو اس کے ساتھ آپ کو دو مگزین ملیں گے اور باقی اس کی فیچرز دیکھتے ہیں اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بٹ سٹاک جو ہے یہ ریٹریکٹیبل بٹ سٹاک ہے جو کہ five different position پر آپ اس کو set کر سکتے ہیں تو یہ آپ اپنے size کے حساب سے اس کو set کر سکتے ہیں یہ ریٹریکٹیبل بٹ سٹاک ہے جو کہ ہارٹ پولیمر کا بن ہوا ہے اور یہ ریئر سائٹ پر آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے shooting کے حساب سے target کے حساب سے تو یہ آپ کو آج دکھانی تھی یہ rifle sub machine gun جو کہ نائن ایم ایم پر سے تعلق رکھتی ہے یہ اس کا bolt release کرنے کا بٹن ہے جب مگزین خالی ہو جائے گی تو bolt رک جائے گا اس سے آپ اس کو release کر سکتے ہیں اور یہ مگزین release کرنے کا بٹن ہے جو کہ right side پر دیا گیا ہے اور bolt release کرنے کا بٹن جو ہے وہ left side پر دیا گیا ہے دوستو اس میں safety کا mechanism جو ہے یہ ambidextrous ہے یعنی آپ left right دونوں سیڈوں سے left handed ہو یا right handed ہو دونوں سیڈوں سے آپ اس کو safe اور unsafe کر سکتے ہیں یہ اس کا charging handle آپ دیکھ لیں جو کہ same ar 15 کے mechanism پر بنایا گیا ہے اور اس کا dust cover بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا chamber بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کا upper اور lower receiver جو ہے یہ aluminium کا بنا ہوا ہے اور اس کا جو pistol grip ہے اور trigger guard ہے یہ heart polymer کا بنا ہوا ہے تو یہ کافی مضبوط اور پیدار سب machine gun ہے یہ اس کا dust cover آپ کو میں نے دکھا دیا یہ اس کا مگزین release کرنے کا بٹن ہے تو یہ 10.5 اج بیرل کے ساتھ یہ سب machine gun یا rifle میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ آپ 9mm کے license پر carry کر سکتے ہیں دوستو اس میں صرف semi کا اور safe کا بٹن دیا گیا ہے جو کہ دونوں سیڈوں پر ہے ایمپی ڈیکسٹرز safety ہے اس میں تو دوستو اس میں جو file selector کا بٹن دیا گیا ہے یہ صرف safe اور semi کا option اس میں دیا گیا ہے فل آٹو یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ پھر آپ اس کو license پر نہیں چڑھا سکتے سامنے سے اس کی بیرل آپ دیکھ لیں یہ cold hammer forge کی بیرل ہے جو کہ کافی پائیدار ہوتی ہے اور اس کے آگے جو muzzle break یا flesh header لگا ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو پیچھے سے اس کا بٹ سٹاک آپ دیکھ لیں اس کی اوپر بھی rubber لگا ہوا ہے جو کہ recoil کو control کرتا ہے ویسے بھی اس سب machine gun کا recoil نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ یہ 9mm کیلبر سے تعلق رکھتی ہے اور یہ آپ shooting computation کے لئے بھی home safety کے لئے بھی اور self defense کے لئے بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں 9mm کی license پر تو یہ تھی ہماری آج کی rifle اب اس کی dimension کی اوپر بات کر لیتے ہیں دوستو تو اس کی overall length جو ہے یہ 700 mm تک ہے اور اگر اس کا بٹ سٹاک fold position میں ہوگا تو یہ 625 mm کی اس کی overall length بنتی ہے اور اس کی جو barrel ہے یہ 10.5 inch ہے اور اس کا weight جو ہے یہ 2300 gram ہے یعنی 2300 gram اس کا وزن ہے جو کہ کافی light weight ہے دوستو یہ اس کا fire selector جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا ambidextrous fire selector اس میں دیا گیا ہے left handed اور right handed دونوں کے لئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں semi کا اور safe کا option دیا گیا ہے دوستو یہاں پر اس کی قیمت کے بارے میں آپ کو بتا دوں دوستو آج کل import کے market میں اس کی قیمت جو ہے 3,50,000 روپے تک چل رہی ہے تو یہ قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں تو جو بھی market کی قیمت ہوگی اس price میں آپ کو یہ مل جائے گی تو دوستو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آخر میں اس کی جو بڑی بڑی highlights ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں دوستو اس کا جو hand guard ہے یہ aluminium کا بنا ہوا ہے اس کا lower اور upper receiver بھی aluminium ally کا بنا ہوا ہے جبکہ اس کی barrel اور جو چیمبر ہے یہ hammer forge steel کا بنا ہوا ہے اور دوستو اس کا rate of fire جو ہے یہ 700 سے 800 round per minute اس کا rate of fire ہے تو دوستو یہ تھی اس rifle کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات اے سی یونیٹی الفا ایس ایم جی نائن نائن ایمیم کلیبر سے تعلق رکھنے والی made in بوسنیا ہرزگوینیا کی سب machine gun جو آپ کو میں نے دکھانے تھی تو امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کر لیں جن دوستو نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندے بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے جات چاہوں گا اپنا خیال رکھئے اور اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ